آئی ایم ایف کیوں ہمارے ساتھ معاہدے کو لنگ اور آن کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں بار بار ایک تو جی میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتوں کہ سن ساٹھ سے لے کے آج تک تقریباً ساٹھ پاسٹھ سال میں تئیسوہ آئی ایم ایف پروگرام ہے جو موجودہ پروگرام ہے تئیسوہ اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یعنی کہ ہر تین سال کے بعد آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پرابلم تو بڑا کلیر ہے انڈیا اس کے مقابلے میں ایک دفعہ گیا ہے بنگلہ دیش دو تین دفعہ گیا ہوگا تو جب آپ کا اتنی دفعہ آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی کافی تنگ آ چکا ہے کیونکہ آئی ایم ایف is supposed to be a one time prescription کہ آپ کے اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں آپ کو foreign exchange کی کمی ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے اچھا آپ کو پیسے تو دوں گا لیکن آپ اپنی economy کو fix کرنے کے لیے permanent fix کرنے کے لیے کیا کریں گے اور country جو ہے وہ response کر کے بتاتی کہ ہم یہ یہ sectors میں reforms کر رہے ہیں اور اس میں improvement کر رہے ہیں structural changes کر رہے ہیں and so on تاکہ آئی ایم ایف کا program جب تک ختم ہو وہ دو تین سال کا آپ اپنی economy کو صحیح رستے پر لگا چکے ہوں اتنا سخت response ہونے کی اس وقت کیا وجہ ہے غیر یقینی جو پاکستان میں ہے غیر یقینی ہے بہت سے فیصلے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیر سے اٹھا ہے آپ کو پہلے اٹھانے چاہیے تھے دیکھیں مفتا اسماعیل جب تھے frankly اس وقت ہم آئی ایم ایف کے program میں واپس چلے گئے تھے اور سبتمبر کے first week میں جو last tranche تھا وہ ہمیں مل گیا تھا اس کے بعد جو چیزیں ہمیں کرنی تھی وہ اتنی مشکل چیزیں نہیں تھی کیونکہ مشکل چیزیں اس سے پہلے کرنی تھی تو سبتمبر October November December پھر دار صاحب جب سبتمبر کے end میں واپس آگئے تھے تو دار صاحب کا ایک تجربہ تھا دو دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا اور دار صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس تجربے کو زیادہ استعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ فوراً اپنے جو دوست ممالکیں ان کے پس پہلے جائیں اور ان سے نگوشیٹ کریں اور اگر ان سے پیسہ مل جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ وہاں سے آپ کی ایک تقریباً کھل چکی ہوگی ایک طریقے کار سعودی ایرے پہ ہوا یا یو اے ہوا یا چائنہ ہوا انفورچنٹلی انفورچنٹلی وہ نہیں ہوا اور اس دوران ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی بھی ڈیوانڈز بڑھ گئی ہیں وہ بھی اس لحاظ سے پیشنس ان کا ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ فکس تو کرتے نہیں اکانومی کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ویہا کے کہانی سناتے ہیں یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو فکس کریں گھر کو درست کریں عمران خان بھی کل کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو جائے گی ہماری نہیں ہو رہی افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں تجارت کے حوالے سے سنٹرل ایشیا پہنچنے کا خواب پورا نہیں ہو رہا تو یہ اپنا گھر ہمیں درست کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے پرابلم جو معاشی جو اکناومک ان نیچر ہیں وہ ٹھیک ہو سکے ایکجلی پراجہ صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ وہ جو مہد یوسف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی دوہزار اکیس میں جی جی وہ بڑی بہترین پالیسی تھی اور اس میں انہوں نے ایک چیز کہی کہ جو معیشت ہے تو میں نے تو مہد یوسف صاحب کو یہ کہا تھا ساٹھ سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جتنے آپ کی سٹرانگ ایکانومی ہوتی ہے پہلا سٹرکچر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایکانومی ہوتی ہے معیشت ہوتی ہے جتنی سٹرانگ ہوتی ہے اور یہ ہم نے تجربہ دیکھا سوویٹ یونین کا ان کے پاس اتنے ہی نیوکلر بھم سے جتنے امریکہ کے پاس تھے اتنے ہی میزائل سے اتنے ہی سب کچھ تھا لیکن ایکانومی اتنی ویگ تھی کہ جب دھوڑا سا پریشر پڑا تو پورا سوویٹ یونین درام سے گر گیا اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں وہ دو وقت کا روٹی چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن چاہتے ہیں وہ ہیلتھ کیر چاہتے ہیں صاف پینے کا پانی چاہتے ہیں اور اس کو آگے رکھنے کے لیے عمران خان صاحب بات تو کر کے چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا تھا اگر دونوں وزیر آزم پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ساتھ سال پانچ من سال ملاقات ہی نہیں کریں گے اور جب ملاقات کرنے کی کوئی خواہش کرے گا انیشیٹیو لے گا جیسے نواز شریف نے دی ہر ادوار میں جب وہ آئے تو ان کو کہہ دیا جائے گا کبھی مودی کا یار کبھی واجپائی کا یار تو میرا خیال ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں ایک اپنی میشت کو اس لحاظ سے اس غریب عوام کے پوائنٹ آف یو سے سوچنا چاہیے یہ بڑی بڑی دبردست آپ نے بات کی کہ میشت کا فوکس پاکستان کی عوام ہونے چاہیے